اپنے یقین سے جڑی ہوئی اپنے ایمان سے جڑی ہوئی پڑھتا ہوں اتر پردیس سے لے کر کے آپ کے ہاں تک تک کچھ چہرے نکل آئے پانچ لاکھ روپے کی پوٹلی لے کر انہوں نے کہا یہ پانچ لاکھ روپے لے لیجے اور گھر واپس آ جائیے گھر واقفی کر دیجئے ایمان سے مکر جائیے اور ہمارے یہاں آ جائیے میں نے سوچا ایک نظم کہی جائے لیکن اس نظم کی تمہید میں میں ایسے تمام سرفیرے چہروں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دولت سے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں شاید آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں آپ کتنا بھی بھلا برا کہیں اسلام کو کتنا بھی بدنام کرنے کی کوششیں کریں لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جب 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 اسے دبانے کی بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں وہ اور بلندی کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا ہے چودہ سو سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے میں بے گو سرائے میں کھڑا ہوں میں لکمنیہ میں کھڑا ہوں لیننگراف کہا جاتا ہے اس علاقے کو یہاں کھڑا ہوگے میں پوری ذمہ داری سے ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگری کھو کر کے اس منچ سے دہشت گردی کی کڑے لفظوں میں مذہبت کرتا ہوں مخالفت کرتا ہوں ننگا کرتا ہوں کیونکہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتا یہ جو چہرے آپ کے سامنے نظر مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ہمارا آپ کا چولہ اڑھے ہوئے دراصل وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کچھ لوگوں کے پالے لیا سے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام خود بہانے کی اجازت دیتا ہے میں تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں پر ایک اس طرح ہیں والوں کہ جو مذہب وضو کرتے ہوئے ناحت پانی بہانے تک کی اجازت نہ دیتا ہو وہ خود بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں میں کڑے لفظوں میں مذہبت کرتا ہوں کبھی اسلام کبھی معصوموں کا قطب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن پر روز کورا پھیکتی تھی ایک بڑیا ایک دن جب اس کورا نہیں پھیک پائی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال چال لینے کے لئے اس کے گھر گئے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئیے تہشتگردی کی مذہبت کرئیے کیونکہ دنیا آپ کی طرف بہت بری نظروں کے ساتھ دیکھ رہی ہے بولنا پڑے گا میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا ہم مذہبت کرتے ہیں اس کے پوراہ اکستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ممبئی اعظام لگاتے ہیں دہشتگردی کو پناہ دینے کی آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ممبئی اٹیک کے بعد جو دہشتگرد مارے گئے تھے آپ انہیں ہماری قبرستانوں میں دفنانا چاہتے تھے اس وقت ممبئی کا پورا مسلمان لکھے کے اور پر لے کر کے حکومت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنی قبرستانوں میں دہشتگردوں کو دفنانے کی اجازت تک نہیں دیں گے آپ ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں یہ بدنام کرنے کی سازشیں بند کرئے یہ گھر واپسی کی سازشیں بند کرئے آپ کبھی لبجہاد لے کر آتے ہیں کبھی گھر واپسی لے کر آتے ہیں پھر قیرانہ لے کر آتے ہیں اور اب آپ زاکر نائک صاحب کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہمارا عقیدہ بھی کیسا ہو ہمارے مسلک الگ الگ ہو لیکن یہ برا طور ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلکوں کی لڑائی کو مسجد اور مدرسے تک محدود کرئے سڑک پر ایک نظر آئیے اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے آج نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کبھی نمبر آنے والا ہے میں آپ سے یہ گزارش کرتے میں ایک نظر شروع کرتا ہوں وہ کہتے ہیں پانچ لاکھ لیجو اور گھر واپس آ جائیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا اللہ نے اس کو ایسا ہنر دیا تھا اس کے پیروں میں ایسا جادو تھا کہ وہ جب پھرکتا تھا تو دنیا اربر ڈالر لٹا دیا کرتی تھی لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملا تو اس نے اپنے چچرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے چچرے بھائی نے کہا سکون چاہتا ہے تو قرآن پڑھ اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوا اس شخص کا نام تھا بائیکل جیکسن آپ ریٹ لگا رہے ہیں پانچ لاکھ یہاں اربر ڈالر ٹھکرا کر کے لوگ اسلام کی پناہ میں آ رہے ہیں اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں پانچ لاکھ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کامتی تھی وہ سکون کی تلاش میں اسلام میں آ کر کے محمد علی ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوہانہ محمد یوسف ہو جاتا ہے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ سنیتہ ویلیمز جب انترکش جاتی ہیں تو انہیں وہاں سے صرف دو جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے اور وہ دو جگہ ہیں مکہ اور مدینہ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں میں ایک نظم پڑھتا ہوں آپ کی عدالت میں ایسے بہت سارے چہرے ہوں گے جنہوں نے شاید پہلے نہیں سنا ہو مجھے میں جن چیزوں کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت خشور ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں تک آپ کو پہنچاؤں پڑھتا ہوں صاحب کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تو میں حمد کرتا ہوں میری آواز سے آواز ملانا لبوں پر ہم سجا کر آیتِ قرآن نکلے ہیں وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں زمانہ گردلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں فیض بھائی پڑھتا ہوں نسس کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تو لکر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے بھارت تری میرے بھارت تری میرے بھارت تری خان ہے شان ہے ہم تری سرحدوں کے نگہبان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں مجھے یاد ہو جب میں نے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی گھٹنوں کے بل چلتا تھا میں عبید بھائی تو میرے پڑوس میں بھقوتی مشرہ چاچا ہوتے تھے میرے پڑوس میں سیتا رام جی ہوتے تھے کبھی کبھی میں سڑک پار کرتے ہوئے جب میرے پیر لڑکڑاتے تھے تو میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک پار کرواتے تھے ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے آپ کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا آپ کے ہم دوسرے ہجرت نہیں ہونے والی ہم سے آپ دوسری ہجرت نہیں ہونے والی یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہندوستان ہمارا ہے آپ کا کیا ہے میں ان سے چیز کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ٹی فالٹ ہندوستانی ہیں گریراج صاحب آپ بائی ٹی فالٹ ہندوستانی ہیں ہم بائی ٹوائس ہندوستانی ہیں ہم نے چنا ہے ہندوستان کو ہمارا حق دو گناہ ہے اس ملک پر ہم نے چنا ہے ہم چاہتے تو پرخوں کے ساتھ جو بٹوارے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے ہم نے اس مٹی میں اپنی سانسوں کو دفن کرنا قبول کیا ہم گئے نہیں ہمارا دو گناہ حق ہے صاحب میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پیٹھائے گئے محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے ہم پرینوں کے فرس کلاس میں سفر کرتے ہیں میرے اس درد کو عرشت شاپ سمجھ سکتے ہیں عبیت بھائی سمجھ سکتے ہیں فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں پربیز بھائی سمجھ سکتے ہیں یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم پرینوں کے فرس کلاس میں سفر کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے لیکن جب ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور ہم جب آلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں سمجھئے اس اس بدلاؤں کو سمجھئے بات کرئے ہم ائرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں بولنا پڑے گا مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا بھار والوں مایوسی خفر ہے آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسس کے طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے میں سلام کروں گا آپ کو آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ مایوسی خفر ہے اسلام میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور رکھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ کھل دیتے ہیں آپ سے گزارش کروں گا نئی نسلوں سے گزارش کروں گا کہ بولا سیکھئے وقت سے آنکھ ملائیے پورے وقت کے سامنے کھڑے ہوئیے کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت انزمتہ بہت پورا انتہان لیتا ہے جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو میں پڑھتا ہوں بندن کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ دھائے گئے مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں پٹنا سے لے کر دلی تک عمران پردہ گڑی کے مصروں کی گواں ہیں ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ ایمان میں ہلا رب پیدا ہو تو پتانا ذرا سن کر کے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے پھارت تیری آن ہے شان ہے ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی سوامی جی یوگی جی پراچی جی کرانا ہے گھر واپسی تو میں دو نام گنا رہا ہوں اگر کرا سکی ہے تو ان کی کروائیے پورے ہندوستان نے بہت پلکوں پر بٹھا کے سنا ہے یہ مصرے جن پر میں نے کہا ہے وہ تک چونک ہے تھے یہ مصرے سن کر کے کہیں میں پڑھتا ہوں سنے گا کہ سب پہ لاغوں نہ یہ بے بسی کی جیے سوامی جی سب پہ لاغوں نہ یہ بے بسی کی جیے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کی جیے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کی جیے ہوں وہ مختار نقویہوں شہ نواز ہوں وہ مختار نقویہوں شہ نواز پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے پہلے ان کی تو گھر واپسی کی جیے اور جو ادھر دوست کھڑے ہیں جنہوں نے پوری رات ایک بھی مصرے پہ کسی کو داد نہیں دی ہے میں انہیں بھی پڑھتا ہوں میں انہیں بھی لوگوں کو شامل کرتا ہوں یہ سامنے بیٹھے لوگوں کو اور پیچھے بیٹھے کے شخص کو شامل کرتا ہوں کیونکہ اب جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے آٹھ سو سالوں کی تاریخ ہے ان مصروں میں عمران پڑھتا ہی ہے مصرے میرا ایمان میرا تیور میری خودداری میرا زمین بولتا ہے ان مصروں میں کہ پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشا ایک ایک ہاتھ کو یہاں سے وہاں تک قسم ہے ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے ان مصروں پہ کیا پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشاہ ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں جا 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 لے کر 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 ج